دامپتے جیون میں پتی پتنی کو اچھے سمند بنائے رکھنے کے لیے تھوڑی سمنداری سے کام لینا چاہیے جیسے پودھوں کی ورتی کے لیے جس پرکار خاد، ہوا و پانی کی آوش شکتہ ہوتی ہے اسی پرکار دامپتے جیون کی خوشحالی کے لیے اس نے پیار کی ویوہ کے پرہنبک دنوں میں پتی پتنی اپنے سوے پنل سنسار میں کھوئی رہتے ہیں مطلب کی سپنوں کے سنسار میں کھوئی رہتے ہیں تب ہر اکشن انہیں رومانی پر تیر ہوتا ہے پرنتو یہ تھارت کی زمین سے ٹکراتے ہی یہ خوشگمار، خوشنما اور حسین لمحے جیون کی سمشیاؤں میں اُلج کر رہ جاتے ہیں اور پتی پتنی کا رشتہ سمند نرفاہ کا رشتہ بن کر رہ جاتا ہے ویوہ کے کچھ ورس پسچات، مردی جمعیداریاں، بچوں کا آرگمن پر روج مررہ کی اُلجنے پتی پتنی کے بیچ روکس روپ سے ایک دوری سی بناتے جاتے ہیں جس سے ان کی دنچھریاں سے مطلب اکشنوں کا کھجانا دھیرے دھیرے خالی ہوتا جاتا ہے گجرے سمیے کے ساتھ خوشال گھر میں دن پر دن نرستہ و بوجھلتہ کی تستک پڑھتی جاتی ہے اور پتی پتنی ہی ایک انچہی اُوب سے گھر جاتے ہیں ایسی اسطھیتی میں نیجی چھنوں میں بھی نے تو اتنی انترنگتا رہ پاتی ہے اور نہیں اُتسا پھر آپ بھی چاہے تو ویوہ کی پرارنبک دنوں جیسی اومنگ وے اُتسرا برقرار رکھ سکتے ہیں اس کے لیے اوشک ہے کہ آپ گھر کی کٹھنائیوں کو شویم پر خوابی نئے ہونے دے اندھا آپ کا استطف گھر گرستی کی کٹھنائیوں میں ہی کھو کر رہ جائے گا یعنی کچھ دن کے لیے پتنی گھر کے پر تھوڑی لا پروا اور پتی کے پرتی کچھ ادھک اس نہاں بھیبوت رہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پتی پتنی کے دام پتہ جیون میں نرستہ آئے یعنی پتی ادھک ویست ہے تو پتنی کا دائی تو بن جاتا ہے کہ اس کے کاریوں میں پھورا سہیوگ دے اور ویوستتاؤں اور چنتاؤں کے پرتی سچی سانو موتی رکھے اور پتی کو چنتے مکت کرنے کے لیے کچھ پر ایسے نکالیں کہ نیتانت اپنے ہو اپنے کاری ویپال کی ویوستتاؤں کے باوجود جب آپ کی پتی آپ کی جنم دن پر اپھار لاکر آپ کو چھوکا دینا چاہیں تو انہیں اویشیا موقع دیں ان باتوں کو پتی فیشن یا دکھاوا کہہ کر ٹالتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی بھاؤناوں کے چاہے انچاہے ہی سہی کھلواڑ کر رہے ہیں جیون میں ویوستتہ میں اُلچے مستش کے لیے کسی کی پیار بھری پلکوں کی چھاؤں بھی جروری ہے بیوہ کی کچھ سمیں بعد دمپتی گھر میں بچوں کے دو پاٹوں کے بیچ پس سے جاتے ہیں اپنے لئے سوچنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں آتا تمام جھنجٹوں وے اُلجھنوں کے بیچ پتی پتنے کا آمنہ سامنا ایک بہت چڑچڑے وے کھن ویقتیوں کی روپ میں ہوتا ہے تب وے اپنی دن بھر کی دھکان وے ہتاشا کا گبار ایک دوسرے پر ہی اتارتے ہیں پرنتو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس پرکار تپانے سے سونے میں نکھار آتا ہے اسی پرکار کٹھنائیاں بھی جیون کو گتی دیتی ہے ویقتی کو کرمٹ بناتی ہے وے پوری طرح سے کٹھنائیوں میں اُلجھے رہنے سے جیون ایک چٹل پہنی پن کر رہ جائے گا اس نے جیون میں انہی کو مہتھر نہ دے کر ان سے نپڑتے کی لیقتی سوچے موسیقی